جی اسلام علیکم نادر بلوچ حاضر خدمت ہے آج ہم بات کریں گے افغانستان کے ایشو پر اور تازہ دیویلمنٹ پاک ایران بھارڈر پر ہوئے ایک دہشتگردی کا باقی ہے جس میں پاک فوج کے کئی جوان شہید ہوئے ہیں اور آرمی چیف کا ایران کے حمل سب سے بات کرنا اور اس خطے میں جو تازہ دیویلمنٹس ہو رہی ہیں اس پر بات کرنا ہے میرے ساتھ موجود ہے سیر ناصر باشیرازی معروف قانوندان اور پینڈل قومی حبور کے معاہر ہیں آپ سر بہت شکریہ والتینیٹا شکریہ نادر آپ نے اہم موضوع کو اٹھایا ہے تو سب سے پہلو یہ بتائیں کہ افغانستان میں جو گزشتہ روز ایک اندوناک اور افسوسناک واقعہ ہوا معصوم بچے نو معلود بچے یعنی کہ اس تاریخ انسانیت میں شہد ایسی مثال کم از کم مجھے تو یاد نہیں کہ ہسپتال کو ٹرگٹ کیا گیا ہو اور وہ بھی بچوں کے تو یہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات بھی چل رہے ہیں قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے یعنی کہ پاکستانیوں کو امید ہو رہی تھی کہ شاید کوئی برسوں سے جو ایک دو دائیوں سے جنگ ہے شاید اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہیں لیکن ایسا لگ نہیں رہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اہم موضوع ہے پہلے تو میں جو کہ افغانستان کی آپ نے بات کی ہے افغانستان کے کسی مسئلے کو بھی آپ افغانستان کے انٹرنل میٹرز کے طور پر نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ ایک آمازگاہ ہے جس پہ انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز سارے کے سارے انبال ہیں لہذا افغانستان کے مسئلوں کے اندر ریجنل پالیٹکس بھی مداخل ہے اور اسی طریقے سے افغانستان کے معاملات میں انٹرنیشنل پالیٹکس کا امپیکٹ بھی ہے اور جو عالمی سٹیک ہولڈرز ہیں جیسا کہ امریکہ ہے وہ فیزیکل یہاں پر بیٹھتا ہے چائنہ ایک لحاظ سے بارڈرنگ کنٹری ہے اسی طریقے سے پاکستان جو سی پیک کا ایک پارٹ ہے چائنہ کی وجہ سے وہ بارڈرنگ کنٹری ہے اور جو رشین سٹیٹس ہیں وہ اس کے ساتھ ملتی ہے رشیہ بلکل اس ریجنل کے اندر ایک بڑا ریلیونٹ کنٹری ہے لہذا آپ کو تمام سچیشن کو ان تمام کانٹیکس کے ساتھ ملا کے ریڈ کرنی کی ضرورت ہے تازہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ طالبان کے درمیان اور امریکہ کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی ہے افغانستان میں طالبان کے اندر بھی بعض دھڑے ایسے ہیں جو اس ڈیل کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن آل دو وہ سائلنٹ ہیں اور طالبان جو ہیں وہ لارجلی اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم ایک انٹیٹی ہیں جو ان کے ساتھ نگشیٹ کر رہی ہے اور اس نگشیٹ کا پرپس یہ ہے کہ امریکن کو انہیں یہاں سے نکالنا ہے لہٰذا انہوں نے بڑی حد تک اپنے رینکس کو مرتمنٹ کیا ہے لیکن وہ تمام لوگ کے جو ان کے اعلانیہ مخالف تھے اور اسی طریقے سے امریکہ ہی کی پلانٹڈ وہ لوگ جو یہاں اس قطعے کے اندر دائش کی شکل میں آئے جن کا کام خلافت اسلامیہ کے نام پہ ڈس انٹیگریٹ کرنا اور اس قطعے میں اپنی طرح کی ایک حکومت قائم کر کے ایک نیا بہران کریٹ کرنا جو شاید سیریا اور عراق سے بھی بڑی طرح کا بہران ہو جس میں افغانستان کا ایک ایریا اور پاکستان کے ایریاز اور جو خود ایران کے ایریاز شامل ہیں اور آپ کے علم میں ہوگا بھی تازہ ترین ان کے پہلے خورسان چپٹر کا جو ہیڈ ہے وہ پکڑا گیا اور اس کے بعد ایک پر پھر دورت اسلامیہ کے بہت اہم لیڈر شیپ جو ہے وہ بما اپنے بعض پلینرز کے اور میں ٹیم کے کور ٹیم کے وہ ڈیٹیل ہوئی ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ کسی صورت بھی قبول نہیں کرے گے کہ افغانستان بھی سٹیبلیٹی آئے یہ بھی قبول نہیں کرے گے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ فرض کرے مختلف مقاتب فکر یا افغانستان کی مختلف جو ایتنک ایکائیاں ہیں وہ آپس میں مل کر رہنے کے لیے کوئی نیا میکنزم بنائے چونکہ یہ ڈیریکٹلی ان کے مفادات کو جس کے ذریعے انہوں نے خلافت اسلامیہ قائم کرنی ہے اس کو ہٹ کرتی ہے لہٰذا جو یہ والا انداز ہے ٹیروریزم کا میں نہیں کہتا کہ باقی گروہوں نے اس طرح کا ٹیروریزم نہیں کیا لیکن اگر دنیا کے اندر یہ والا انداز ٹیروریزم کا کہیں بہت پیک کی اوپر گیا ہے جس کو آپ انپریسیڈنٹڈ کہہ سکتے ہیں اور جس کی کوئی اور مثال آپ شاید لانے سے کاثر ہوں گے وہ تقریباً سیریا اور عراق کے اندر دائش نہیں کیا ہے اور یہاں پر جو دائش کے چپٹر ہے وہ کافی مضبوط چپٹر ہے اور ان دونوں ایریاز سے ان کو جو مار پڑی ہے اور حزباللہ کے ہاتھ ہوں اور پھر جو ایران کے ہاتھ ہوں اور پھر سیریا اور عراقیوں کے ہاتھ ہوں واشیتو شابی کے ہاتھ ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو عالمی پاورز میں بالخصوص امریکہ کا نام لیا جاتا ہے ان کو ائر لفٹ کیا ہے اور ان کو بھی اس علاقے کے اندر اکاموڈیٹ کیا ہے تاکہ اس حطر میں بہران بن سکے اور یہ بہران کئی اہداف کی خاطر ہے لہٰذا جب آپ اس صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ تازہ ترین ٹاپ رینکس جو ہیں وہ دائش کے گرفتار ہوئے ہیں تو دائش یقیناً اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا انداز اختیار کرتی ہے ان کے لئے کوئی ایتھکس نہیں ہے کوئی بار پرنسپل نہیں ہے کوئی ان کے ہاں جو ہے وہ ایسا اصول نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھیں کہ وہ اس اصول کو پھرزرب کریں گے میں جانتا ہوں اور میں ایسی بہت ساری فیملیز کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں کہ جن کے لوگوں کو انہوں نے زندہ جو ہے وہ کاٹ کے ان کے بچوں کو ان کے سامنے ماں کے سامنے بچوں کو کاٹا اور کاٹ کے جو ہے وہ اسی کی ماں کو مجبور کیا کہ آپ اس کو کھاؤ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ پورے خاندان کو ایک دوسرے کے سامنے الٹا لٹکا دیا گیا اور ان کے جسم سے جو ہے وہ گوشت اتارنے کا پراثر شروع کیا گیا اور اسی دوران جہاں جہاں فوت ہوئے اچھا اسی سے ایک ریلیمنٹ ایک ریلیمنٹ سوال وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عراق میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئی وزیراعظم بنا اس نے کاربینہ منظور کرا لی اس طرح عراق میں بھی خبریں آئیں کہ وہاں پر بھی سیریہ کے اندر سب سے پہلے تو ریسٹیبلائز کریں گے سیکنڈ نمبر پہ اس کے ذریعے سے اسرائیل کو ایکسس دیں گے گریٹر اسرائیل کا خواب شرمدہ تعبیر کریں گے تین اس ذریعے سے تمام اسلامی ممالک کو آپس میں لڑائیں گے چار اس ذریعے سے ایک طرف سے حضب اللہ کو کونٹین کریں گے ایک طرف ایران کے سر کے اوپر مسلط ہو کے بیٹھ جائیں گے اور پھر اس علاقے کے جو پاورز ہیں جنہوں نے ان کو پرموٹ کیا ان کو فینانس کیا ان کو ٹرین کیا ان کو اس جگہ تک لے کر آئے اور اس ریجن کے اندر ظاہر ہے کہ وہ عرب کنٹریز کے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے اور جنہوں نے ان کو بنانے میں بڑا رول پلے کیا تو یہ ختم تو نہیں ہو گیا اس انویسمنٹ کو بچی کچی انویسمنٹ کو وہ کوئی یوٹلائز تو کریں گے اب ان کا اور مفاد کیا ہے اس کی طے میں ایک ناکامی ہوگی سیکنڈ مفاد کیا ہے سیکنڈ مفاد یہ ہے کہ اگر کوئی ریجنل الائنس بنتا ہے جس میں چائنہ شامل ہو ایران شامل ہو پاکستان شامل ہو رشیہ شامل ہو یہ بہت مضبوط الائنس بن سکتا ہے یہ ایشین الائنس بن سکتا ہے یہ ایک ایسا الائنس بن سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آئل سیکر اور آئل کنزیومر کا آپس میں لینڈ کنیکٹ ہو جائے گا جس کے نتیجے میں دنیا کا ایک بڑا پراجیکٹ جسے او بی آئی کہتے ہیں ون بیلد انیشیٹیو وہ آگے بڑے گا جس کی ایک کور حصہ جو پاکستان کے اندر ہے جس سے سی پیک کے نام سے جانا جاتا ہے وہ کمپلیٹ ہوگا آپ کی علم میں ہے کہ پاکستان جس وقت شدید اس پینڈیمک کی وجہ سے کرائیسز کے اندر ہے تو چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے ابھی تازہ پریس کانفرس کیا ہے اور انہوں نے کئی روکے ہوئے پراجیکٹس کو یک دم جو ہے وہ ان کو انیشیٹ کیا اور ساری بیریئرز ہٹا کے انہوں نے کہا کہ ان کو ہم کے دن جو ہے گیون ٹائم جو ہے اس کے اندر ہم مکمل کریں گے جن میں دو بہت اہم پراجیکٹس ہیں ایک پراجیکٹ جو ہے وہ گوادر پورٹ کا پراجیکٹ ہے اس کو بھی آپریشنل کرنے کا ہوئے اور دوسرا پراجیکٹ جو ہے وہ دیابر بھاشا ڈیم کا پراجیکٹ ہے جو انرجی پراجیکٹ بھی ہے اور جاب گیونگ پراجیکٹ بھی ہے اور جی بی اور اس ایریا کے حوالے سے بڑا ایمپورٹن پراجیکٹ ہے تو ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اس کو گو ایڈ دیا ہے جبکہ کرنسی کرائیسز ہے فائننشل کرنچ ہے اس کی وجہ سے آپ پوری دنیا کی صورتحال خراب ہے تو یہ جنگ ہے بیسی گریگے ہم نے اپنی ان چیزوں کو آگے بڑھانا ہے اور وہ پاورز جو ان کو کنٹین کرنے چاہتی ہیں یہ نہیں بڑھنے دینا چاہتی ہیں تو ان کے ہاتھوں میں جو ٹولز ہیں ان میں سے ایک بڑا ٹول جو ہے وہ دائش ہے ان کے بڑا ٹول یہ والے ملٹنٹ آرگنیزیشن ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ این ممکن ہے کہ اگر عالمی سطح پر امریکہ ان کو اپلائز کر رہا تھا تو اس ریجن کے اندر جو ہے وہ انڈیا اس معاملے میں بھرپور طریقے سے انوال ہو اور وہ ان ملٹنٹس کے ذریعے سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے افغانستان کے اندر بہران کریٹ کرے اور اس کتے کے اندر جو ہے وہ سی پیک کا رستہ رکنے کے لیے ایفٹ کرے چائنہ کو کونٹین کرے تو یہ ایک ان کا کلیکٹیو ٹارگٹ یقیناً ہو سکتا ہے ابھی یہ ریسنٹ واقعہ ہوئے بلوچستان میں پاک ایران سہرات کے قریب اس واقعے پر ارمی چیف کا آپ نے کلیفونی ایک رابطہ بھی دیکھا تو یہ کیا ہوا ہے دیکھیں یہ میں اس نے تو بڑا اچھا کیا ہے ارمی چیف نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ بات کی ہے اور فوری طور پہ کوئی کمیونکیشن گیپ کریٹ نہیں ہوگی نادر اس بات کو آپ ذرا غور کیجئے گا پاکستان اور افغانستان ایک مسئلہ پہ پاکستان اور ایران ایک مسئلہ پہ یوں کھڑے ایک کے ساتھ بہران آتا ہے تو دوسرا غوران کی ذات میں آتا ہے اگر گریٹر بلوچستان کی موومنٹ کسی انداز کے اندر پاکستان میں کامیاب ہوتی ہے تو اس کا ایمیجیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ ایران کے اندر ہے چونکہ وہاں وہ ایران کو توڑنے کے لیے گریٹر بلوچستان اور اس موومنٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اگر ایران کے اندر کوئی ملٹرن آرگنیزیشن جو ہے وہ بلوچ ملٹرن آرگنیزیشن یا گریٹر بلوچستان والی جو موومنٹ ہے وہ کامیاب ہوتی ہے کسی بھی عنوان سے وہاں پہ کوئی آپریشن کرتے ہیں وہاں کی ملٹری کو وہاں کی سینٹرل حکومت کو بیگ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کوئی ضرب پہنچاتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے ان دونوں کا مفاد جڑا ہوا ہے پاکستان کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتا کہ ایران کے اندر جو ہے وہ ملٹرن آرگنیزیشن مضبوط ہوں اور ایران کسی طور پرداشت نہیں کرتا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیپریٹسٹ مضبوط ہوں تو یہ دونوں کا مشترکہ مفاد ہے یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ملٹرنس ہائیڈوٹ بنائیں اور وہ ایران کے اندر انفلٹریٹ کر کے کروائی کریں اور ایران کے اندر کوئی ملٹرنس ہائیڈوٹ بنیں اور وہ پاکستان کے اندر انفلٹریٹ کر کے کروائی کریں یہ امکان ہے چونکہ ایریا ایسا ہے اس کی خاص طرح کی جیوگریفی ہے لیکن پریکٹیکلی دونوں کو مفاد جڑا ہوا ہے لہٰذا اس مسئلے پہ انہوں نے جو اپنے ہم منصف کو آن بورڈ لیا ہے اس کا امیڈ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ وہ اس سائیڈ پہ چیزوں کو دیکھیں گے یہ اس سائیڈ پہ چیزوں کو دیکھیں گے اور یہ دونوں کے مشترکہ بینفٹ کے اندر ہیں اور جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے مثلا بارڈ کو لگانے کا اعلان کیا ہے مختلف جگہ پہ اور دونوں مل کے اس ب بارڈ کے معاملے پر سپورٹ کریں گے ایک بیسری کے ساتھ اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف بارڈ لگانے کا فیصلہ ہے جہینٹ پیٹرولنگ کا فیصلہ ہوا ہے پاکستان نے پوری ایک اپنی بڑی فورس ریابان ڈیپیوٹ کی ہے بارڈر کے اوپر تاکہ برادر پر کراس بارڈر انفلٹریشن ہے اس کو روکا جا سکے تو یہ دونوں کے مفاد میں ہے اور اس درگے سے ایران کے سائیڈ پہ بھی ایسا ہی جیسٹر آیا ہے کہ وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دیں تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی چیزیں ٹھیک رکھی ہیں اور کوئی کمیونکیشن گیپ کریٹ نہیں ہونے دیا لیکن یہ ایریا ولن ریبر ہے ایران سائیڈ کے اوپر بھی یہاں کروائی ہو چکی ہے اور پاکستان سائیڈ سب سے پلکہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا انشاءاللہ دوستو نئے بیل آپ کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حضرت خدمتوں میں تب تک بھی اجارت اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ